سپریم کورٹ نے پنجاب کے پی انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا کل صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا دوران سماعت چیف جسٹس کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ سب متفق ہیں آرٹکل دو سو چوبیس کے تحت نوے روز میں الیکشن لازم ہیں عدالت تلاش میں ہے الیکشن کی تاریخ کہاں سے آنی ہے مستقبل میں الیکشن کی تاریخ کون دے گا اس کا تائین کرنا ہے صرف قانون کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں رہنما پی ٹی آئی فواد چودری کہتے ہیں جج صاحب نے تجویز دی اتفاق رائے سے معاملہ حل ہونا چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں سیاسی معاملات اتفاق رائے سے حل ہوں حکومت کی سوچ ہے عمران خان پہلے گرفتار ہوں پھر نہ اہل ہوں صدر مملکت داکٹر عارف علوی کا خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کی ایڈوائس واپس لینے کا فیصلہ صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا کہا صدر مملکت نے فیصلہ کیا ہے کہ کیپی میں انتخابات کی تاریخ دینے کا نوڈیفیکیشن واپس لے لیں گے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نو مارچ تاکہ عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی عدالت کا سابق وزیراعظم کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مسلکے جمع کرانے کا حکم وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے اہتے ہیں عمران خان نے آج اسلام آباد کے جیڈیشن کامپلیکس پر حملہ کیا توڑ پھوڑ اور گھنڈا گردی کی گئی ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا عمران خان کی اہلیہ کی دوست فراغ ہوگی کے خلاف عربوں کی مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ درڈ ایف آئی اے لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ایف آئی آر مطن کے مطابق فراغ ہوگی گزشتہ دور حکومت میں تبادلوں کے عوض عربوں روپے بطور رشوت دیتی رہی اسلام آباد ہائی کوٹ میں صحافیوں پر تشدد کا معاملہ چیف جسٹس میسٹر جسٹس آمیر فاروق نے آئی جی چیف کمیشنر کو طلب کر لیا چیف جسٹس کا آسسٹنٹ کمیشنر عبداللہ کی اہاتھای عدالت میں موجودگی پر حیرت کا اظہار کہا چیف کمیشنر وضاحت دیں اسی اہاتھای عدالت میں کیا کرنے آئے عالمی جریدے فچ کے بعد موڈیز نے بھی ملکی معیشت کی ریٹنگ کو خطرناک حد تک گرا دیا موڈیز کی تازہ ریپورٹ کے مطابق ملکی معیشت سی اے تھری زون میں داخل ہو گئی ملکی معیشت سی اے ون سے گر کر سی اے تھری کی خطرناک سطح پر آ گئی ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں گیارہ روپے چھپن پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو ستتر روپے ستتر پیسے مقرر یکم مارچ سے ایل پی جی کا گھلیلو سلنڈر ایک سو چھتیس روپے چوالیس پیسے مہنگا اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹفیکشن داری کر دیا شمالی وزرستان کے زلہ سپن وام میں شہید ہونے والے سپاہی عفضل خان اور سپاہی عمران اللہ کی نماز جنازہ ادا شہدہ کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاف کر دیا گیا اور افغان حکومت کا دائش کے خلاف بڑا ٹریک ڈاؤن دائش برے صغیر کے سربرہ سمیت تین اہم کمانڈر مارے گئے اسلحہ اور گولہ بارود برامت ترجمان افغان حکومت زبی اللہ مجاہد نے فیچر پر تصدیق کر دی